میں عجیب بات آپ کو سنا ہوں کہ ایک دفعہ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے مفتی معمود رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی تعلق تھا اور جب بھی تشریف لاتے تھے میرے گھر میں ٹھہر تھے حج بھی میرے ساتھ کرتے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے روک و نیمانی اور حجر السود کے دربیان میں اتفاق سے باتیں چل پڑی تو مفتی صاحب نے کہا کہ مکی صاحب میں اللہ کے آگے بڑا روتا تھا گڑ گڑاتا تھا تحجت میں بھی روتا تھا کہ یا اللہ میں قرآن و حدیث پڑھانے والا بندہ ساری جندگی جیسے حدیث پڑھائی ہو ساری جندگی جیسے فقہ پہ کام کیا ہو میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں اسمبلی میں آگیا اور اسمبلی بھی ایسی کہ جس کے اندر نعوض ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح ماشاءاللہ بن سمر کے آتی ہیں جیسے کسی فلم کی سٹوری کے لیے انہیں اپنے آپ کو پیش کیا ہو اور جس انداز میں وہ تضحیق کرتی ہیں علماء کی داری والوں کی مذہب کی تو میں احران ہوتا تھا کہ یہ اللہ میں کس گناہ کی سزا ہے بعد میں انہوں نے کہا کہ مقی صاحب جب قادیانیت کا بثنا چلا اور جب رضا ناصر جو ہے وہ اسمبلی میں آیا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے مجھے یہ مندقی و اعزاد بخشا ویسے بحث کیے تھے کانونی وقیر کے تو یا یا بختیار تھے جو اس کو کانونی شکل دیتے تھے اصل سوال جواب تو ہم دیتے تھے تو ہماری اس سے بحث چلتی رہی انہوں نے کہا کہ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ وہ اتنا بڑا بندل اخباروں کا لے کے ساتھ آیا انہوں نے کہا صاحب سپیکر بحث کے آغاز سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں فلان تاریخ کو اشتہار شائع ہوا علماء دے بند نے بریلویوں کو کافر کہا یہ فلان تاریخ کو اشتہار شائع ہوا بریلویوں نے علماء دے بند کو کافر کہا یہ فلان تاریخ کو اشتہار شائع ہوا اہلِ حدیث نے علماء آناف کو کافر کہا اور یہ اس طرح اس نے سارے وہ اشتہارات جو تھے وہ پیش کیے انہوں نے کہا جناب سپیکر ان مولویوں کو تو عادت ہے کافر کہنے کی اگر انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے تو ابھی تنا سنجید کی سے کیوں لے رہے ہیں یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں یہ لوگوں کو مسلمان کم بناتے ہیں کافر زیادہ بناتے ہیں انہوں نے کہا اس نے حسی پر یعنی مغز تقریر کی کہ اسمبلی اس سے بڑی متاثر ہوئی اور سب کی نظریں اب مجھ پہ لگی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں یہ حقیقت ہے اب حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا تو میں جب جواب کیلئے کھڑا ہوا تھے میں نے کہا مرزا ناصر نے جو کچھ پیش کیا ہے بلکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں لیکن علماء دیبن نے جب ریلویوں کے خلاف اشتہار دیا کہ یہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں غیر اللہ کی نام پر قربانیاں کرتے ہیں یہ جیلزابات لگائے گئے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو فوراً بلیلوی علواء کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہیں جواب دیا کہ جناب ان چیزوں کو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں اگر ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو جائر ہیں تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو جب انہوں نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو کافر نہ رہے اب بلیلویوں نے ہم پر فتوہ دیا کہ بیعہ دے بندی گستاخ رسول ہیں رسول اللہ کو اپنے بائی سمجھتے ہیں ان کی شان گھٹاتے ہیں اولیاء کے منکر ہیں ہم نے ان کا جواب دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم تو سرکار کو خیر البشر اور سید البشر مانتے ہیں اور امام الانبیاء مانتے ہیں ایسی بات تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تو ہم نے بھی وجوہاتے کفر کا انکار کر دیا فتوہ ختم ہو گیا مرزا صاحب آپ پر جو کفر کا فتوہ لگا ہے کہ آپ نے مادویت کا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ بھی وجوہ کفر کا انکار کر دیا ہم فتوہ واپس لے لیتے ہیں آپ کہہ دے کہ نہیں جی نہیں مرزا صاحب تو نبی نہیں ہیں بات ختم ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ خیال آیا پھر فیسرہ بھی الحمدللہ ہمارے حق میں ہوا کہ اللہ نے شاید مجھے اسم لیمیسی لے بھیجا تھا کیونکہ میں عطا اللہ شاہ بخاری سے کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا مولانا محمد اللہ جلندری عطا اللہ شاہ بخاری ابو الحسنہ اتنے بڑے بڑے لوگ لیکن انہوں نے تحریک چلائی دس صدار مسلمان شہید ہو گئے لیکن ختم نبوت کا مطلعہ حل نہ ہوا اور ہمارے دور میں کسی کو تپڑ بھی نہیں لگا اور ختم نبوت کا مطلعہ حل ہو گیا وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس باہر کی قوت تو تھی اسمبلی میں قوت نہیں تھی اب ہمارے پاس اندر بھی قوت تھی باہر بھی قوت تھی اس لیے ہم اس پرسے میں کامیاب ہوئے